دیکھئے سارا کچھ اس سمیں آپ دیکھیں جس طریقے سے پورے کا پورا تنتر چل رہا ہے اور جہاں تک پریوار کے آروپ ہیں ظاہر سی بات ہے کہ سرکار اس کو کس گم بھیڑتا سے لیتی ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی چونکہ یہ زہر دینی کی بات جو ہے ان کے ندھن کے بعد نہیں کہی گئی ہے بلکہ پہلے ہی کہہ دی گئی تھی اس کے باوجود بھی ہے کہ سرکار گم بھیڑ نہیں تھی تو آپ سرکار سے کیا ہی امیت کی جا سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سمیں اب پریوار کو لے کر یا پھر ان کی پتنی کو لے کر جس طریقے کی خبریں آ رہی ہے اور جس سنگ سامنے دیکھا تھا کہ اس سمیں آتھیک احمد کی موت کے بعد جس طریقے سے ان کی پتنی کو لے کر کے لگتار میڈیا میں کئی طریقے کی خبریں چلی اور گرفتاری کو لے کر کے کئی جگہ چھاپے ماری کی گئی اور سب سے تک ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس میں چناؤ سر پر ہے اور اس میں جو بھی قدم اٹھائے جائیں گے چاہے وہ سکتہ پکش کے دوارہ ہو جو بیان دیے جائیں گے یا پھر پریوار بھی جو بیان دے گا کیونکہ پورا کا پورا پولٹیکل پریوار ہے پریوار کے قیس عدد سے راجنیتی میں سکرییں ظاہر تھی بات ہے کہ ہر طریقے سے جو ہے یہ کوشش رہے گی کہ اس کا کہیں نہ کہیں راجنیتی کرنا ہو جائے اور ویپکش ہو یا پھر سکتہ پکش ہو اس پورے معاملے کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہے گا کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ویپکش لگاتا اس پورے معاملے کو لے کر جس طریقے سے سوال پوچھ رہا ہے اور اکلیش یادف کا جو ٹویٹ انہوں نے ایک لمبا چوڑا پراغراف لکھا ہے اس میں کئی ساری باتیں انہوں نے اٹھائی ہے یوگی سرکار کو گھیرا ہے تو اب سرکار کا اس پر کیا reaction آتا ہے سرکار اس پر کس طریقے سے کرتے کیونکہ ووٹ بینک کے پوری کے پوری راجنیتی کہیں نہ کہیں ذہن میں رہے گی اور بھارتی جنتہ پارٹے جس طریقے سے اتر پردیش میں اس سمیں کافی اپنے جو ہے اچھے استر پر اس سمیں راجنیتی میں اپنی جگہ کو استھاپیت کی ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کو اس طریقے سے بھی ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے بسپا کے ساتھ چناو لڑا تھا چناو چن پر لڑا تھا بسپا کے اور پہلی بار میں ہی ویدھائک بھی بنے تھے ایسے میں کہیں نہ کہیں بسپا سے ان کا گہران آتا رہا مائے وطی بھی اس معاملے میں جانچ کی مانگ کرتے ہیں کیا لگ رہا ہے واقعی میں مختار انساری اس کو لے کر کے یہ ان کی شردھانجلی ہے یا پریوار سے جڑاب ہے یا پھر اسے ایک راجنیتی مدہ بنانے کے لیے وہ لوگ سبھا چناو میں استعمال کرتے ہیں دیکھیں دونوں چیزیں ہو سکتی ایک راجنیتی اگر کوئی بات کہہ رہے تو اس کا راجنیتی منشاہ اور اس کی راجنیتی کوئی نہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں اہمیت ضرور ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو لے کر کے اس طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن دیکھیں بھاچپا کے اگر بات کریں تو سدھانجلی ترویدی جو بھاچپا کے بڑے پروقتہ ہیں ہر مدے پر بیباگ طریقے سے اپنی راہ رکھتے ہیں راجی صبح کے سانسد بھی ہیں انہوں نے بھی اس پورے معاملے کو لے کر اپنے پکش کو رکھا ہے اور جس طریقے سے شبدوں کا استعمال کیا ہے ان کے ندھن کے باوجود بھی تو یہ درش آتا ہے کہ ووٹ بینک کو بھی کہیں نہ کہیں سیادنے کی کوشش ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے کے سمیں پر اس طریقے کے شبدوں کا استعمال کرنے سے کہیں نہ کہیں پرحص کرنا چاہیے اب دیکھیں کہ آگے آگے کیسے اس پورے مدے کو لے کر دوترفہ بیان بازی ہوتی ہے اور اس کا راجنیتی کرن تو ہوئی چکا ہے راجنیتی کرن پوری طریقے سے ہو چکا ہے جس طریقے سے بیان بازی ہو رہی ہے اور اب بھاچپا اس پر کس طریقے سے ووٹ بینک کو سازنے کی کوشش کرتی ہے ویپکش کس طریقے سے کرتا ہے اس پر نظریں جو ہے سبھی کی ٹھیک ہے دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ تمام ویپکشی پارٹیاں ایک طرف سے سوال کھڑی کرتی ہوئی نظر آ رہے ہیں کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے کیونکہ خود مختار انساری کو لے کر ان کے بیٹے عمر انساری کی بات کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ پتا سے باتچیت ہوئی تھی میری پتا نے خود مجھے یہ بتایا تھا کہ مجھے یہاں پر جیل میں زہر دیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے مجھے مارنے کی تو جب مختار انساری خود اپنے بیٹے کے سامنے اس بات کو ظاہر کر سکتے ہیں وہ یہ خود کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پرشاشن کے آگے انہوں نے گوہار لگائی تھی کہ یہاں پر جانچ ہونی چاہیے کہ آخر کار جیل میں بند رہتے ہوئے انہیں قوم زہر دینے کی کوشش کر رہا ہے آپ دیکھئے کہ یہاں پر عمر انساری کافی کچھ باتیں بولتے ہوئے نظر آئے لیکن ابھی تک کوئی جانچ نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ یہ دیکھئے کہ یوگی عدیتنات کی بات کریں اتر پردیش کے مکھے منتری بیٹی رات ایک بڑی بیٹھک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بیٹھک کا سیدھے طور پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج ویسے ہی شکروع ہے یعنی کہ زمین کا دن ہے اور زمین کی دن کی بات کریں تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے مزد میں کئی لوگ جائیں گے تو سورکشہ ٹائٹ رکھی جائے یعنی کہ پورے اتر پردیش میں سورکشہ کی لہازے سے یہاں پر صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے یوگی عدیتنات کے ذریعے کی کچھ بھی چوک نہیں ہونی چاہیے تو آپ سوچیں کہ یہ سورکشہ یہاں پر بڑھائی جا رہی ہے لیکن اس کی سورکشہ نہیں رکھی جاتی جو جیل میں بند ہے یہاں پر ان کے بھائی اشرف کی بات کریں وہ بھی یہی کھلاسہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ مکتار انساری کو لے کر باتچیت کی جائے کرشناند رائک کی بیٹے پیوش کی بات کی جائے یہاں پر کرشناند رائک کی بات کریں ان کی ہتیا میں یہاں پر مکتار انساری کا ہاتھ بتایا جا رہا تھا یہ کہا گیا کہ دوہزار پانچ میں جب ہتیا کی گئی تھی تو بند جیل میں ہی بند رہ کر یہاں پر ساجش رچی گئی تھی اور مکتار انساری نے یہ ہتیا کروائی تھی اب ان کے بیٹے یہاں پر خوشی زاہر کرتے ہوئے نظر آتے کہتے ہیں کہ رمضان کے اس افسر پر یہاں پر جو ان کی ایک طریقے سے جان گئی وہ اچھی بات ہے یہاں پر وہ سورگ میں جائیں گے تمام باتیں یہاں پر وہ کرتے ہوئے نظر آئے لیکن سوال آخرکار یہاں پر آکر اٹک جاتا ہے کی جانچ کب ہوگی کیونکہ زہر دینے کی اگر بات کی جا رہی ہے اور کہا بھی جا رہا ہے خود یہاں پر پولیس ادھکاری یہ کہتے ہیں کہ رمضان یہاں پر رکھا تھا مکتار انساری نے جیسے ہی وہ روزہ کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اچانک سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں بے ہوش کیوں ہوئے اس کی وجہ بھی جاننی بہت ضروری ہے اس لئے سوال اٹھتے ہیں اور سوال کے ساتھ ساتھ جانچ ضرور ہونی چاہیے